بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لہور کے قریب فروز والا کا علاقہ ہے دریائے راوی کے بالکل قریب ہے اور پندرہ ستمبر دوزار بیس کو یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس جگہ پر راوی ریور فرنٹ سٹی کا ابتتا کیا تھا اور یہ ایک طرح سے ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے دریائے راوی کے آس پاس اور ایک بہت یہ لمبا علاقہ ہے اور اس میں بہت سی آبادی بھی آتی ہے تو یہ جو راوی کے آس پاس راوی ریور فرنٹ سٹی کا منصوبہ ہے یہ کیا منصوبہ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں بتایا گیا ہے کہ دریائے راوی میں تعدہ پانی بھی چھوڑا جائے گا اور اس کو کیسے چھوڑا جائے گا اور یہ بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ اس سے بہت سی جو مقامی آبادی ہے وہ بھی ڈسپلیس ہو سکتی ہے اور شمالی لاہور اور اس کے آس پاس کے جو دہی علاقے ہیں وہاں پر اس منصوبے کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں تو وہ مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں اور اس منصوبے کے مقاصد کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سنگے بنیاد دکھا دیتا ہوں یہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پندرہ ستمبر کو راوی ریور فرنٹ سٹی جو ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی جو ہے اس میں انہوں نے شرکت کی تھی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بڑا خوبصورت ایک قسم کا یہاں پر ایک جگہ بنائی گئی ہے شیشے لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک دہی علاقے ہے اس کے آس پاس کھیت ہی کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کھیتوں میں جو ہے وہ کسان کام بھی کر رہے ہیں تو یہ جو کسان ہے یہ اس منصوبے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس منصوبے سے لاہور شہر کو کیا فائدہ ہوگا تو ہم مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یہاں پر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں آس پاس کے علاقوں میں ان سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کے نمائندوں سے بھی بات کریں دریائے راوی کے آس پاس کے شہری اور دہی علاقوں میں راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے حق میں بھی بینرز نظر آتے ہیں اور مخالفت میں بھی بینرز نظر آتے ہیں بعض علاقوں میں اس منصوبے کے خلاف احتجاج منظم کرنے کی تیاریاں ہیں اور بعض علاقوں میں مظاہریں شروع بھی ہو چکے ہیں راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ کا افتتاح وزیراعظم عمران خان نے پندرہ ستمبر دوزار بیس کو کیا تھا اس منصوبے پر ماضی کی کئی حکومتوں نے بھی کام شروع کیا تھا دوزار چودہ میں اس وقت کے وزیراعظم شباز شریف نے بھی اس کی ایک فیزیبیلٹی رپورٹ بنوائی تھی لیکن بعد ازہ انہوں نے کام بند کروا دیا اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا اس میں بقاعدہ آفورڈبل ہاؤزنگ ہوگی تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بچارے کچھی بادیوں میں لوگ رہے ہیں وہ بھی یہاں آکے ان کے لیے بھی گھر ہو تو یہ جو بنے گی لیک اور یہ وارٹر فرنٹ بنے گا اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ لہور کا جو وارٹر ٹیبل ہے وہ ریچ آج ہوگی پانی اوپر آئے گا پھر جو سیورج سسٹم ہے جو لہور میں سارا سیورج جاتا ہے راوی میں اور راوی سے سارا سیورج نیچے تک جاتا ہے تو پہلی دفعہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے مجودہ حکومت اس منصوبے کے تحت دریائے راوی کے چھالیس کلومیٹر بیلٹ میں تین براج بنا کر تازہ پانی بہانا چاہتی ہے اور ساتھ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگانا چاہتی ہے دریائے کے دائیں بائیں میڈیکل سٹی، ریزیڈنشل سٹی، نالج سٹی، سپورٹ سٹی کے علاوہ نئے رہائشی علاقے بھی بنایا جائیں گے ایک لاکھ اکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل اس پروجیکٹ پر پانچ ٹریلین روپیز یعنی پانچ ہزار ارب روپے سے زیادہ لاغت آئے گی دریائے راوی میں دوبارہ صاف پانی بہتے دیکھنا لاہور شہر کے لوگوں کا ایک پرانا خواب ہے لیکن یہ لوگ اس نئے شہر کی خاطر اپنے پرانے مکان اور آبائی زمینیں بیچنے کو تیار نہیں ہیں یہ جتنا آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی فیصد سے زیادہ موضہ بھمہ اور جگیاں کا جو انہوں نے اس ایلیگل سکیم میں لیا ہوئے یہ آباد ہے ٹھیک ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان گھروں کو گرا کر نیا شہر بنائیں گے یہ کون سا شہر ہے جو پہلے سے لوگوں کو نکال کر نیا شہر آباد کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا علاقہ جو ہے یہ پہلے سے شہر میں شامل ہے سر جو ہمارا ماشر پلین ہے لاہور کے شہر کا اس میں یہ سارا علاقہ جو ہے ایگری کلچر کے طور پر ایگری کلچر لینڈ کے طور پر منظور کیا گیا ہے ہمارے پیچھے جتنا آپ ایڈیاں دیکھیں گی ایگری کلچر لینڈ ہے یہ سارا پرائیم ایگری کلچر لینڈ ہے یہ اس کو بنجر قرار دے رہے ہیں صرف یہ ایک غیر قنونی نوٹیفیکیشن جو غیر حقیقی ہے اس کے اس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب علاقہ جو ہے آپ کا بنجر ہے نہیں یہ سارے جو گھرور بنے ہوئے ہیں دکانے ان سب کو گھرانے کی ادھر بیس لاکھ مرلے کا ریٹ ہے جو مین کے پر جگہ ہے اور یہ دو لاکھ ساٹھ ہزار پی مرلے کا دے رہے ہیں یہ کہاں کا قنون ہے یہ جو آپ کے جو گھر بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹس ریجسٹریوں وغیرہ ہیں ہمارا کچھ موجود ہے ہمارے کا ریجسٹریہ انتقالہ ہمارے نام پر اوپر ہے کب سے آپ رہتے ہیں ہم تو سبانے سے برطانیہ سے ٹائم سے پہلے رہتے ہیں اٹھارہ سو کارڈ میں مارا یہ گاؤنٹ لکھا گیا تھا اٹھارہ سو کارڈ میں برطانیہ لکھا تھا یہ گھر مارا ہر سال میں پانی آتا تھا ہمارے جو بڑے لوگ تھے ہر سال میں پانی میں آپ کا کیا نام ہے محمود آمن جی یہ اسٹ انڈیا کمپنی بند کر ہمارے زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے یہ جو مران حکومت ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا ہم ووٹ نواز شریف کو دیا تھا اسی کی صدا مر رہی ہے ہمیں اسی چیز کی صدا مر رہی ہے ہمیں ریاست مدین میں میں ایسے بہت ہے لوگوں کو اٹھا کر پبار پھین کر گار بنا لیتے تھے میں آرمی چیف سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ آگے ہیں ہمارے لوگوں کا مسئلہ حل کریں ہم غریب لوگ ہیں سدیوں سے درباد ہیں ہم یہ لوگ مر جائیں گے جب یہ بادی ٹھائیں گے اگر وہ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دریاء کے زمین پر قبضہ کیا ہوا قبضہ نہیں ہمارے پار جیسٹیں ہیں نکالو رجیسٹیں ہیں ہمارے پار جیسٹیں ہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے شباشی صاحب نے بھی پچیس کروڑ پے کی فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی تھی جب انہوں نے گراؤنڈ ریلیشن دیکھا کہ گراؤنڈ کیا ہے لوگوں کی کیا مشکلات ہیں لہور کو جو سبزی ہیں جو یہاں سے جاتی ہیں اگر آپ ادھر سے اگری کلچر لینڈ ختم کر دیں گے تو کیا یہ پولوشن کم ہو جائے گی ہم ادھر سے اگری کلچر لہور کو سپلائی کرتے ہیں لہور کی بادی ایک کروڑ سے زیادہ ہے یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کیا آپ ہمارے گھر گرا کر ہمارے زمینے لے کر نیا شہر بات کریں گے لینڈ مافیاس کو نوازیں گے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قبضہ مافیاس سے لوگوں کی جان چھڑائیں گے تو اب ہم نے تو یہ لگتا ہے کہ یہی قبضہ مافیاس آگئے ہیں ہمارے پاس تو پھر آپ کدھر جائیں گے جگر آپ کی دکان گرا دی تو ہم کہاں جا سکتے ہیں پھر دکیق آئیں گے اور کہاں جانا ہے تو یہ تم نے جو بینر اٹھایا ہوئا ہے یہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے یہ راوی بوجھا ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے علاقے میں قبضہ کر رہے ہیں میں وہ لکھا ہوا اس کے پر کون قبضہ کر رہے ہیں امران غن کر رہے ہیں اب اس پر کدھر جا رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں کابلے بناتا ہوں تو گھر کا ہے آپ کا یہ ساتھ گلی میں چھوٹے چرج میں تو آپ کے پاس گھر کے ریجسٹری ہے بالکل ہے الحمدللہ صاحب کچھ ہے تو وہ اگر آپ کو متبادل جگہ دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کو قبول نہیں ہے کتنے پیسے دیں گے وہ تو میں نے سنا کوئی کہہ رہا تیس ہزار پیار مر لے گا دے رہا کوئی کہہ رہا پنتالیس ہزار پیار دے رہا میں نے تو لیا بیس لاکہ بیس لاکہ میں نے مکان لیا تین مر لے گا پانچ مر لے گا نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا مجھے بتائیں میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھئی ہیں میرے بچے ہیں میرا بڑا ماں باپ ہے مکان پہ جاؤں گا اسے لے گے مجھے بتائیں بھائی جان یہ تو جیہنگ بنانے کے چکر میں ہے ہمارے بندے کا انہیں سوچا ہے بھی مارا مندہ کہاں سے کھاتا ہے کہاں سے پیتا ہے یہ تو بھاگتا ہے بھگتا ہے ان کو یہ تو پتا ہے بھی یہ ڈاؤ یہ بناو یہ کرو ہمارے بندے کا انہیں سوچا ہے ہم کہاں سے کھاتے کہاں سے پیتے ہیں دیاریدار آدمی آٹا کہاں پر ان نے پوچھا دیا سیر پیپر یہ نہیں پتا بھی یہ کہاں سے کماتے کہاں پر کھاتے یہ ڈا دے ہو یہ بنا دے ہو یہ کرو وہ کرو جی آپ کا کیا نام ہے یہ قبرستان بھی اسکیم میں آگے ہیں یہ بھی اسکیم جا گیا ہیں اور آپ کا گھر گریب آدمی ہے کماؤ کے کھانے اوہی کارشان ماہ جانے ہیں یہ بھی سر ہو گئی تھی جوانگی کے لے پاس ہے مرتوں کی ہٹی ہے تو سلامت رہنے تو یہ دیکھو ہمارے نان کی داد کے سب اس قبرستان میں ہیں ہم کہاں پہ پھول پرسائیں گے نالوں پہ پرسائیں گے لے کے جائیں گے کسی تہوار میں جن کا دو تین مرلے کا گھر رہا ہے آپ وہ بھی کھو رہے ہیں بیس پچیز آر کا کہاں پہ مرنا ملے گا بتاؤ نا یہاں تو بیس پچیز آر مرلے کا ہمیں دے رہے ہیں پھر کہاں بھی لیں گے اتنی تو ایک مزدور کی مزدوری بھی نہیں ہے میرا پہنی ہماری جان چھوڑ دی جائے ہمارا کھڑی بھی چاکی ہے تو ہمیں نساف چاہیے ہم لوگوں نے سارے لوگوں کے برطن دودوں کے گھر بنائیا ہے آپ نے لوگوں کے گھروں میں برطن دودوں کے گھر بنائیا ہے آپ کی نہیں ہمیں یہ بھی رہے ہیں کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے یتیم نے تیمنا میرا بھی لے کے لیے گئے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں تین بچے نے چھوٹے نے کب نشان لگایا آپ کے گھر پہ پر سو لاکھے گئے پر سو لاکھے گئے نے کال دے سی دھوندے پہے ہیں لوکاں کو لے زغاد لے کے نا میں ٹائی مرلے جگہ لئیے بندہ میرا نہیں مریا تھی یہ کی گئی ہے لوکاں نے میں کام کارنی ہاں ٹھیک ہے ٹائی مرلے میں جگہ لئیے پتر سادہ مریدان لے دے ٹائی مرلے جگہ میری کہ کوئی ساٹھے دے حالتے رحم کرو اسی کے لے پہنچے مزدوریاں کر کر مکان نہیں دینے ہم نے بہت مصیبتوں سے بنائے بہت مشکل سے بنائے کیوں لے رہے ہمارے گریب وام سے کیوں تنگ کر رہے کیوں تنگ کر رہے کس وجہ سے کار رہے ہماری جشتری ہے ہمیں گار نہیں چھوڑے مرلے میں جگہ چھوڑے کہ破ی چھوڑے کی پچھوڑے کی آرمی چیف تک ہماری بات پہنچنے چاہیے چیف جسد تک ہماری بات پہنچنے چاہیے کہ یہ ہماری ریاست ہے ہم پوٹرول ڈال کے اپنے بچوں کو ساڑ دے گے پکر اپنی ریاست نہیں دے گے یہ آرمی چیف کمبر جوید باجبہ تک ہماری بات پہنچنے چاہیے اور چیف جسد تک امران خاند کے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہماری یہ پیل ہے آرمی چیف اور چیف جسد کے لیے کہ خدا کا واسطہ ہماری بچوں کا سوچے ہم پندرہ ہزار میں نکمانے والے ہیں اور ہم پوٹرول ساڑ کے ساتھ اپنے ہاں کو جلا دیں گے مگر آمد میر صاحب ہم کبھی بھی اپنی رہاشہ نہیں دیں ہمارشد ہے تو یہ اس علاقے کا مسئلہ یہ ہے کہ سارے ٹوٹل غریب عوام رہتی ہیں ہمیں خود ڈیلی ویجز بھی کام کرتا ہوں کبھی دیڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ٹھیک ہے تو ہم لوگ خود دو مکان ہے ڈیڈر مرلے کے ہمارا مکان ہے ٹھیک ہے اب اس میں وہ بھی کسی سے قرار لے کے کسی ادھار لے کے وہ بنایا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بھی لوگ گرائے دیں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے محمد حسین میرا نام ہے مزدوری کرتے ہیں سارا دن محنت کر کے ایک ڈھو ملے کا مکان بنایا ہے اس کے اوپر بھی ایسا یہ نہیں بننا چاہیے نان صاحبی ہے یہ عمید صاحب یہ لیکن کہ بہتوں بھی صاحب اس کے حساب جو نہیں ہے وہ اس میں میرا پڑوسی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹیلی ویجز بھی کام کرتا ہے کبھی ملتا ہے تو آپ کے گھر پہ بھی انہوں نے نشان لگا دیا ہے ہمارے گھر پہ بھی انہوں نے مزدوری کر کر کے مکان بنایا ہے ہم کہاں پہ جائیں گے ہمیں اگر جگہ دیں ہم نے جگہ چھوڑ نہیں نہیں ہماری پاس یہ اپیل ہے کہ ہم جگہ نہیں چھوڑ سکتے آپ کی آپ سے اپیل ہے کہ ہماری جگہ رہائشی دیں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم کہاں لے کہ جائیں گے ہماری بیل ہے ہماری بیل ہے ہماری بیل ہے اس نے اپنے بچے کام پہ چھوڑے گریوی لکھ کے بچے دو اپنے جگہ لیے اب لوگ کی در جائیں گے بچے چھوڑائیں یا جگہ بنائیں یہ آپ کے پاس ریجسٹری ہے میرے پاس ہے دیکھو خوش دیکھو سر جا گئی نال ہے میری مان لیا دیکھو ہمیں جگہ لیے اور دیکھو اسے کسے جائی ہو تو ستا ہے سپران کا وہ جگہ لیے لوگوں نے یا مینٹا نہ مینٹا ہے بچے نے بچے بوکھے رکھ رکھ کے یہ جگہ خریدی ابھی ہمارے گھر سے نہیں ہوتھر ہے اس طرح ہماری بیل ہے ہمیں انصافی کی ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں اپنے گھر نہیں چھوڑنے دنیا ادھر کے ادھر ہو جائیں ایک انصاف کمانے والا پانچ پانچ کھانے والے وہ اپنا گھر چھوڑ کے کہا جائیں گے ادھر ہی رہیں گے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں اپنے گھر نہیں چھوڑنے یہاں سے دنیا ادھر کے ادھر ہو جائیں ہم اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے ہم یہی پہ رہیں گے ہمارا یہاں میں یہ تو نہیں کہا میں اس کو سواروں یہاں پہ سکول بناؤں گا سپتال وہ یہاں پہ منصوبے لے کے آگیا ہے غریبوں کو ماننے آگیا ہے بلٹوسروں کے نیچے دینے آگیا ہے کیوں یہاں پہ مکان بنا کے دیں گے ہم لوگوں نے بنایا ہے ہم نے پیٹ کاٹ کاٹ کے بنایا ہے ہم نے ابھی اپنے کرزے نہیں اتا رہے ہمارے ابھی کرزے پڑے ہوئے سنوں کے اوپر دیکھنے والوں نے کہا مکان ٹوٹ رہے یہ کرزے کاؤ سے دیں گے یہ ریجیسٹری ہے یہ کاغذ ہے ہماری زمین کے کاغذ ہے ہم نے بہت مشکلوں سے بنائی ہے ابھی ہم نے اپنے مکان نہیں دینے ہمارے جیسے بھی ہم نے بہت میندوں سے بنائی ہے ابھی تو ہم نے قرضہ بھی دہا نہیں کیا گریب عوام کیا کرے گریب عوام دیڈر مرلے جگہ چھوٹے چھوٹے گاہ رہے بیس بیس دارتا رہا ہے کیا کرے اپنے گھر کیسے چھوڑے ابھی تو قرضے بھی نہیں اترے تین تین لاکھ قرض ہے اوپر کیا کرے گریب عوام پس کے لائے گئی بیوہ عورتہ میرے بہت قریب بنی ہے نامہ لائے ساکھ نہیں ہے نامہ کسے جوگی نہیں ہے میری جگہ نہ بیتے جائے اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے حبیب اللہ یہ میں مزہور آدمی ہوں میرا یہ گھر ہے اور میں نے بڑی مینے سے کرزہ کترا گھر آپ کا یہ آپ کا گھر ہے تو ریجسٹری ہے آپ کے پاس دکھائیں ریجسٹری یہ ریجسٹری آپ کی اچھا یہ گھر کب لیا تھا آپ نے یہ ہمارے بہت دار کا ہے اور ہم نے کرزہ اٹھا گئی ہے آپ کے گھر میں نشان لگ گئے ہاں جی نشان لگ گئی ہم کہاں جائیں گے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جگہ ہم نے کھاور کرنی ہے ہم نے ہم نے ہم کو اٹھا گئی ہے ہم کھا جائیں گے ہمیں بھی کچھ بتائیں نام کی ہم کو کدھر پھینکیں گے ہم ہم کو بچائیں آپ کو ساڑھی جا گا ہاں اس کی میں دے سکنا گریب بندے ہیں ہاں ہاں تے وہ نشان لگا گئے نو اس کیڑے دانو جائیے دوستو پہلے تو سیسانو بھائی بات یہ ہے یہ جو ادھر لوگ ہیں نا یہ سب گریب وام ہیں ان کا لہذا یہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ان کا کوئی سوچنا چاہیے عمران ہاں صاحب آپ کی میر بانی ہے ہماری آپ سے گوارش ہے کہ سوام کا سوچو یار آخر ایک دن مرنا ایک دن مرنا لیکن ایسا کرو کہ یار کوئی کسی کی بدعا نہ لگے اور کسی کا اچھا سوچو برا نہ سوچو ہم تو یہ کہیں گے آپ کا میر بانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں بہت سے بینرز لگے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے متاثرین راوی ریور سٹی ایکشن کمیٹی ایکشن کمیٹی قائم کی جاری ہے اور لوگوں سے کہا جارہا ہے کہ وہ اس کمیٹی سے رابطہ کریں کیونکہ یہ لوگ آنے والے دنوں میں احتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں ویلکم بیک اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے راوی کے جو آس پاس کے علاقے ہیں ان میں ہم لوگوں سے اس نئے منصوبے پر بات کر رہے ہیں نیا دور، نیا لاہور، راوی ریور فرنڈ منصوبہ اسلامباد کے بعد پاکستان کا دوسرا شہر اور یہ بھی کہا جارہا ہے کہ جسے منصوبہ بندی کے تحت بسایا جائے گا تو اس منصوبے کے حکومت نے بہت سے فوائد بتائے ہیں لیکن لوگ اس کے کچھ نقصانات بھی بتا رہے ہیں لوگوں سے مزید گفتو کرتے ہیں آئیے لوگوں کے پاس چلتے ہیں دریائے راوی کے آس پاس شمالی لاہور کی شہری عبادیوں اور اس سے ملہکہ دہاتی علاقوں کے بعض کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ہرے بھرے کھیتوں پر ایک نیا شہر بن گیا تو پھر پرانے لاہور اور صوبے کے دیگر علاقوں کو سبزیاں اور دیگر ذریعی اجناس کہاں سے ملیں گی سار یہ دیکھیں یہ علو کی فسل ہے ادھر بھی دیکھیں گرینری جتنی نظر آ رہی ہے اور میری بیک سیڈ پر یہ علو اس لاکے سے بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے یہ علو اگر یہ علو ادھر سے یہ سکیم بانتی ہے نیا لاہور تو یہ علو دو تین سور پہ کلو ہو جائے گا پانچ مینے تاکہ یہ علو جو منڈی کو ادھر سے پہنچتا ہے پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے تو اگر یہ منصوبہ بانتا ہے تو سمجھو جائے بہت لوگوں گریبوں کی تباہی ہو جائے گی اس میں اور یہ خدایہ یہ ناکام کریں منگیا ہی ہو جائے گی گریبوں کا کوئی سوچیں کسانوں کا سوچیں مستوارشید صاحب بتائیں گے یہ کیا آپ ادھر مزارہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں جی مجودہ حکومت نے جو ظلم ایسٹ انڈین کامپنی کے شکل میں اور آوی ریویر ایتھارٹی کے شکل میں ہم پر نامزد کر دیا ہے یہ ہمیں ناقبول ہے ان کی جو ترمنٹ کرڈیشنز ہیں وہ بالکل اس علاقے کو سیفل سے لے کے ہیڈ بلو کی تک لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں اور ہم یہ جو ہے مجودہ حکمران وزیر اللہ گورنر اور عمران خان صاحب کا اس آثورٹی کو نہیں مانتے اور یہ ہم لوگ اس کے پر پورا احتجام کریں تو آپ کے بھائی جو ہے محمود الرشید صاحب وہ تو سبائی وزیر ہیں آپ نے ان کو نہیں پتایا جی دیکھیں جی وہ پارٹی کے منسٹر ہیں ان سے میری اس موضوع پر سیاسی طور پر آپ کو پتا ہے چھ سال سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے میرے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ میری عوام کا مسئلہ ہے میں اپنی عوام کے ساتھ ہوں اپنے علاقے کی عوام بنیادی مسئلہ کیا ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ ہم یہاں پر ایک نیا شہر بسائیں گے اور جن لوگوں سے زمین لیں گے ان کو اس کا معافضہ بھی ادا کریں گے جی بالکل غلط ہے جو ایتھارٹی بنائی گئی ہے اس ایتھارٹی کے پوائنٹس پر اگر آپ جائیں تو اس کے اندر بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہمیں جو معافضہ تو ہم لینا ہی نہیں چاہتے ہم اپنی زمینیں دینا ہی نہیں چاہتے وہ جو دریائے راوی کے درمیان وہ کہتے ہیں دریائے راوی کی جگہ پہ ہم صاف پانی جو ہے وہ بہائیں گے وہ ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے ہم اس کی حق میں ہیں اور یہ انیس سو انچانس سے لے کے اب تک کا مسئلہ ہے ہر حکمران جو ہے نا وہ اس پر فیزیبلٹیز بناتا ہے اور جیسے وہ فیزیبلٹیز بندی ہے ساتھ ہی لینڈ مافی ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ یہیں پہ رہتے ہیں جی یہاں پہ رہتے ہیں اچھا تو یہ بتائیں نا کہ یہ انہوں نے مکانوں میں نشان لگا دی ہیں آنکر جی ابھی نہیں لگائے نشان لگانے آئے تھے آپ نے نہیں لگانے دی ہے تو وہ دوبارہ ہیں کہ پھر کیا کریں گے پھر بھی ہم مریں گے جان لیں گے جان لیں گے جان لیں گے جا ہک لیں گے اس کیمپین کو ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اور لوگ تیار ہیں 26 نومبر کو پورے لاہور کے اندر ہم پنجاب اسمبلی کا گراو کریں گے اور پورا من اپنا اتجاج ہو لے کے جائیں گے اور ہزاروں لوگ جو ہیں اس پروگرام میں آئیں گے نام کیا آپ کا محمد بشیر بشیر صاحب ادھر کتنے لوگ متاثر ہوں گے پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ ہاں جی پندرہ لاکھ متاثر ہوگا اور یہ لوگ سبجی بھی پیدا کرتے ہیں ہار چیز بھی پیدا کر رہے ہیں گندوں بھی پیدا کرتے ہیں چاول بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں انڈسٹری ایریا بہت اعلی ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ بہت پریشان ہیں لیکن یہ جو پیسے دینا چاہتے ہیں وہ بھی بات سن لیں یہ پیسے پٹواریوں کے ذریعے دیں گے ہمیں تباہ برباد کرتے ہیں گے انہوں نے پہلی تری رکھی ہے کہ جا کے وہاں اپنے مسائل بتائیں کوئی نہیں سنتا سب جھوٹ بولتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک ہم پنجاز سمیلی سے اپیل کریں گے اس عید کو منصوب کرو ہمیں تباہ برباد نہ کرو باز آجو اس چیزے اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم مرنے کو تیار ہیں ہمارے مکان گرہ دو یہ کہتے ہیں کہ ہم پچاس لاکھ مکان دیں گے لیکن ہمارے جو دس لاکھ مکان ہیں یہ کیوں تباہ کر رہے ہیں ہمارے سکول کیوں تباہ کر رہے ہیں کیوں ہمیں تباہ کر رہے ہیں باز آجویں اسے دھیل بنائیں جو ہم کالا ڈائم کی طرح مسائل نہیں بنانا چاہتے دھیل بناؤ اگر تم سمیدار ہو اگر جھوٹے ہو تو آؤ مدان میں آؤ یہ میرا نام ملک موسین ہے میں محمود بوٹی میں یہ میری انڈسٹری ہے یہ پائپس کی فیکٹری ہے یونی مکس کے نام سے میرے پلانٹ ہے یہ ہمارے ایکوائر کر رہے ہیں زمین یہاں پر بلا وجہ تو یہ مسئلے مسائل ہمارے ہیں یہ آپ کا انڈسٹری ایریہ کی زمین بھی ایکوائر کر رہے ہیں ہاں جی یہ ساری انڈسٹری لے کے تو یہ آپ کی کتنی زمین ہے یہ راؤنڈ بڑٹ ففٹی کنال پچاس کنال زمین ہے تو یہ آپ نے کب خریدی تھی یہ ٹوزازن سکسٹین میں ٹوزازن سکسٹین میں آپ نے زمین خریدی اور یہاں پر آپ نے پائپ کی فیکٹری لگائی یونی پلاسٹ کے تو آپ نے کسی سے بات نہیں کی کہ یہ آپ ہمارے سے زمین کس طرح لے سکتے ہیں بس یہ لیٹرز ہی آ رہے ہیں ابھی تک یونین سے پتر آپ کو لیٹر آگیا ہے ہمیں نہیں آیا لیکن یونین کو آیا تو یہ زمین جو ہے وہ آپ کو پیسے دیں گے اگر تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے سیونین ملین دے رہے ہیں اکڑ کا یہاں پر ریٹ ہے ایک روڑ پر ایک کنال کا جو کہ ہمیں نامنظور ہے کوئی بھی نہیں ادھر کر رہا ہے اس طرح آپ بھی یہی پہ انڈسٹریلسٹ ہیں کیا نام آپ کا انامل حق بات کس چیز کی انڈسٹری انام سٹیلری رولنگ میلز اچھا تو آپ کی بھی جگہ لے رہے ہیں جی ہماری ادھر اپنا تیس کنال جگہ ہے ہم نے پرچیز کی تھی اور اپنا تین سال میں ہم نے اس کو سیٹ اپ کو انسٹال کی ہے اب ہم جب اس کو بند کر دیتے ہیں جو کہ ہم انہیں نہیں دیں گے تو پھر تین سال ہم بھی بوکے ہماری لیبر بھی بوکی تو یہ تین سو ملین ہمیں تین سال پہلے بینک نے فنانس کی ہے یہ کہتے ہیں تین ملین لے لو صرف زمین پہ ہمیں فنانس کیا انہوں نے کسی مشینری پہ نہیں کسی اور چیز پہ نہیں تین سو بھی وہ بینک کا کرزہ آپ نے واپس کرنا بھی بینک کا کرزہ تو ہم نے دینا وہ تو لابیلٹی ہمارے سر پہ ہے تو یہ ان کی اپنا دیکھ لیں طریقہ کار کہ کیا کر رہے ہیں لوٹ مار کا بظاہر ہے تو میں یہاں کماتا ہوں اگر یہاں مجھے کام کرنے کے لیے نہیں ملے گا یہ فیکٹیے بند ہو جائیں میں کہاں جاؤں گا بیٹے تو کوئی ہور کام بھی نہیں آتا آپ بھی ادھری کام کرتے ہیں گریبوں کا روزگار ہے سب ادھر کھاتے ہیں ادھر سے لے جاتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پاہ دیا ہم کان سے کمائیں گے ہم کان سے کمائیں گے ہمارا یہ حق چھین لیں گے تو ہم کان جائیں گے آپ کیا کرتے ہیں ہم مزدوری کر رہے ہیں تو ہم کان جائیں گے اس وقت آپ مجھے دریائے راوی کے بلکل درمیان میں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں دریائے بلکل خوشک ہے یا آپ کو اس حصے میں پانی بلکل نظر نہیں آرہا آپ کو میرے پیچھے گائے بھینسے نظر آرہی ہیں تو یہ وہ حصہ ہے دریائے کا جہاں پر کہ جو پانی ہے اس کا زخیرہ کرنے کا منصوبہ ہے صاف پانی کا زخیرہ کرنے کا منصوبہ ہے اور کافی ایک جو لمبا حصہ ہے اس دریائے کا اس میں پانی کا زخیرہ کیا جائے گا اس کو ایک جھیل کی شکل دی جائے گی تو یہ تو ایک بہت اچھا منصوبہ ہے اور اس منصوبے پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن جو یہاں کی آس پاس کی آبادی ہے اس کو ڈسپلیس کرنے سے کچھ مسائل ہیں تو وہ جو مسائل ہیں اس پر جو حکومتی نمائدے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ سے پنجاب حکومت کی ترجمان ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ یہ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے اس میں آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیا واقعی دریائے راوی میں دوبارہ ہم پانی دیکھیں گے دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کشتیاں چل رہی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت عمران خان کے ہاتھوں سپٹمبر میں رکھی جا چکی ہے اور اس خواب کو انشاءاللہ حقیقت کا روپ دینا ہے یہ پروجیکٹ دوہزار پندرہ میں شہباز شریف کے دور میں اکیس کروڑ روپے اس کی فیزیبیلٹی پر خرچ کی ہے اور پھر اس کو سیاسی مسئلتوں کا شکار کر کے بند کر دیا گیا اور دوہزار پندرہ سے لے کے دوہزار بیس تک یہ بالکل ایک ریڈنڈنٹ پروجیکٹ کے طور پر فائلوں میں ہی دفن تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس پروجیکٹ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیزنٹ کیا اور یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ بننے جا رہا ہے لاہور کے اندر جو چیلنج ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو پاپولیشن گروت ریٹ ہے لاہور کا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی فائی پہ یہ آل موسٹ ٹول پائنٹ فائی میلین تک جائے گا اور جب پاپولیشن گروت ریٹ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس پانی جو ہے وہ ون سکسٹی سیون پرسنٹ ریسیڈ کر گیا پچھلے دس سالوں میں اور پاپولیشن گروت ریٹ پولوشن کا جو آپ کے سامنے اس وقت سموگ نے جس طرح گھیرا ہوا اس شہر کو اور یہ سارے ملٹیپل فیکٹر جو انوائرمنٹ چیلنجز ہیں ان سب نے ہمیں یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ لاہور جو کیپٹل ہے پنجاب کا اور بارہ کروڑ عوام کا شہر ہے اس کو بیٹر ہاؤزنگ ری کرییشن ہیلتھ کیر کوالٹی ایڈوکیشن اور اوورال اکنومک موبلیٹی میں کیسے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے پرائم منسٹرہ پاکستان نے ایک روڈ میپ پروف کیا اس پر دی کنسلٹیشن آف دی چیف منسٹر پنجاب اور ایک نیو لاہور کا کانسیپٹ مطارف کرایا اس راوی اربن ڈیولمنٹ آثارٹی جو بنائی گئی اس کو یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ نے اس ناممکن کو ممکن کیسے بنانا ہے اور وہ تمام فیزیبل فیزیبلٹیز جو فائلز میں اگزسٹ کرتی ہے اس کو ٹرانس فارم کیسے کرنا ہے انٹو ایکشن تو میں اس بات پہ آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہی ہوں کیونکہ جو روڈا کے چیرمین ہیں ان کو جو اسائنمنٹ ملی انہوں نے بڑی دن رات محنت کی اور اس کو ایک لیگل کور دیا کیونکہ الڈی اے جو آر ایڈی اے کے ایکسپینڈڈ آرگنیزیشن ٹل کسور تک جا پہنچی ہے تو اس کو نئے شہر میں انوال کر کے وہ رزلٹ نہیں مل سکتی ہے یہ نئے شہر سے الڈی اے کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہوگا آپ روڈا اس کو ٹوٹل گورن کرے گی مینج کرے گی یہ بتائیں کہ جو راوی میں پانی ہے وہ کہاں سے آئے گا دیکھیں پانی تو آپ کا فلڈ ایریاز کے اندر تو جو داس آزار تک تک پہنچتا ہی ہے لیکن روٹین میں وہاں جو ملٹیپل چینلز ہیں ان کو آپ نے ری روٹنگ کرنی ہے اس کو ایک پراپر سٹریم لائن کرنے ہیں کہ بائیس کنال کے بائیس اکڑ کے اندر جو دونوں ریورز کے اندر ایک مین سٹریم کر کے تو مرالہ کنال لنک جو ہے وہاں سے ہم اس کو فیڈ کر کے بی آر بی کے اندر اس کو چینل کو انٹرمکس کر کے تو وہ ایک آپ مین سٹریمنگ کر لیں گے کہ اٹ لیسٹ آپ کا جو فلو آف وارٹر ہے وہ سٹریم لائن ہو وہ ڈریکشنل ہو جائے اور اس کے اردگرد جو ہے پھر ایک آپ کے جو شہر آباد ہوں وہ آپ کی اکنومک اکٹیوٹی کو بھی آگے لے کے چلیں ریکرییشن کو بھی پرموٹ کریں اور ٹوریزم بھی جس طرح استمبول وغیرہ آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا یا دبائی میں یا لنڈن میں تو یہ ایک وہ کانسپٹ جس میں ہماری یوتھ جو ہے اور سپیشلی جو سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ ووکیشنل ٹریپس پہ باہر جاتے ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے آتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر ان کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جہاں وہ ہالیڈے سپینٹ کریں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل کمیونٹی ہے آپ کی اپنی شہری اندر انہیں شہر رہنے والے ضرورت ہے اس وقت لاہور کے اندر ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر ایک یہ بتائے کہ جو اس نئے شہر میں جو آبادیاں آ رہی ہیں جو پرانی آبادیاں ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ ڈسپلیس ہوں گے وہ کدھر جائیں گے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسپلیس نہیں کیا جا رہا اس کو آپ ری لوکیٹ کر رہے ہیں اور جب ری لوکیٹ کر رہے ہیں تو وہ on some better economic viable option پہ کر رہے ہیں جو mutually agreed ہوں گے forcefully کسی کو بھی ری لوکیٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے گھروں پہ نشان لگ رہے ہیں دکانوں پہ نشان لگ رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں دیکھیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو بالکل کمیٹمنٹ دیں کہ وزیراعظم عمران خان گھر دینے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے نیا گھر سکیم کے تحت وہ بے گھر افراد کو گھر دینے کے لیے بیچین ہے اور ہر وہ policy جس سے لوگوں کو چھت دستیاب ہو وہ سستا گھر سکیم کے تحت ہو بینکوں سے لون کے ذریعے ہو ہر فورم پہ وہ ہمیشہ اس غریب کی چھت کے تحفظ کے وکیل بنے رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا گھر وہ ان سے چھین لیں یہ ایک assessment ہو رہی ہے ایک process ہے اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک assessment جو ہونی تھی اس کو political pressures کی وجہ سے delay کیا تھا اور کئی دفعہ یہ notify کر کے denotify ہوا اور پھر political interest based پھر انہوں نے دو ہزار پندرہ کو اس کو denotify کیا دو ہزار اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ نے آ کے اس کو notify کیا دوبارہ اب چونکہ روڈا ایک authority بنی ہے اور اس کا کام ہے streamline کرنا legal procedures کو follow کرنا اور وہ تمام جو اس کے ساتھ جڑے factor ہیں ان کو cover دینا legal cover دینا تو اس کی requirement میں یہ assessment جو ہے بہت ضروری تھی اور یہ assessment procedure ضروری نہیں ہے کہ جس کے گھر پہ نشان لگ رہا ہے وہ گھر گھرا دیا جائے گا یا اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ displacement نہیں ہے یہ relocation ہے تو جو relocate ہوں گے لوگ ان کو بھی compensation ملے گی بالکل ان کو compensation in the form of cash and kind دونوں صورتوں میں ہے وہ cash لینا چاہتے ہیں most welcome وہ وہاں پہ alternative compensation لینا چاہتے ہیں گھر لینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹ کے ایک mechanism بن رہے ہیں اور وہ compensation rules اور laws اور criteria's اور تی او آرز بن رہے ہیں اور کسی کو بھی زبردستی اس کی جگہ سے بدخل نہیں کیا جائے گا اور جو بھی process ہوگا وہ mutual consultation اور ایک consensus ہوگا بہت بہت شکریہ راوی ریور فرنٹ urban development project کے بارے میں آج ہم نے بات کی ہے اور اس کے جو متاثرین ہیں ان کا غم و غصہ بھی آپ نے سنا 26 نومبر کو وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دے رہے ہیں لیکن اس منصوبے کا جو ایک حصہ ہے وہ کافی قابل تحسین ہے اور اس پر ضرور عمل ہونا چاہیے آپ دیکھ لیں دریائے راوی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں پانی جو ہے وہ برائے نام ہے وہ دور آپ کو ایک کشتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ اوپر دریائے راوی کا پل ہے جس سے ٹریفک گزر رہی ہے نیچے آپ کو گائے بھین سے نظر آ رہی ہیں اور یہ جو دریائے میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ صاف پانی نہیں ہے بلکہ یہ لاہور شہر کا گندہ پانی ہے تو لاہور شہر کا جو سیورج ہے جو گندہ پانی ہے اس کو صاف کر کے اگر اس دریائے میں بہائے جائے گا تو اس کا اس علاقے کا جو محول ہے اس پر بڑا اچھا اثر پڑے گا اور یہ ایک بڑی خوبصورت سی جھیل بن جائے گی لیکن حکومت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس منصوبے سے جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے تو ان کے مسائل حل کرنے چاہیے اور ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے کیمرامین ہمران الیکزینڈر کے ساتھ حامد میر کو دریائے لاوی لاہور کے پل سے اجازت دیجئے اللہ حافظ